بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ثبوت یہ ہے کہ معروف ٹی وی انکر صحافی اور یوٹیوبر عمران ریاض خان وہ آج حریت سے گھر پہنچ گئے ہیں ان کو دس اور گیارہ مئی کی درمیانی رات کو جب وہ شالپور جیل سے رہا ہوئے تھے دو دن پہلے ان کو گفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد جب جیل سے وہ باہر نکلے تو باہر نکلتے ہی ان کو دوبارہ سے اغواہ کر لیا گیا اور اب سمجھ لیں کہ مئی کا مہینہ بھی گزر گیا جون کا بھی جولائی کا بھی اگست کا بھی اور اب ستمبر بھی انڈ ہونے کو ہے تو تقریباً ساڑھے چار پانچ مہینے کے بعد وہ بے لاہر گھر پہنچ گئے اگرچہ ان کے وکیل جو ہیں میاں شفاق صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ذہنی اور جسمانی حالت اچھی نہیں ہے اور ان کو نارمل ہونے میں تین سے چار ماہ کا وقت لگے گا ابھی وہ صحیح طرح سے جملہ بول نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے اس سے آپ اندازہ کر لیجئے اس حذیت کا کہ جس حذیت میں عمران ریاض خان نے چار ساڑھے چار مہینے یا پانچ مہینے کا ٹائم گزارا ہے اب اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کس سیچویشن میں انہیں اور کس حذیت میں انہیں یہ ٹائم گزارا ہوگا لیکن ایک بارہ بات بڑی خوشائند یہ ہے کہ وہ زندہ سلامتگار پہنچ گئے ہیں ان کے حوالے سے لوگوں میں پریشان نہیں پائی جاتی تھی عام آدمی بھی پوچھتا تھا ان کے بارے میں کہ عمران ریاض خان کا کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا بنی ہے وہ بازیاب ہوں گے یا نہیں وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں تو یہ مختلف سوالات ہوتے تھے جو لوگ پوچھتے تھے تو یہ سبھی کے لیے ایک طرح سے ایک اچھی حبر یہ ہے کہ وہ حیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں ان کو سیالکورٹ پولیس کے اہلکاروں نے آج صبح ان کو گھر پنچایا اور گھروروں سے سید بھی لی کہ عمران ریاض خان بحفاظت ہم نے آپ کے حوالے کر دیے ہیں تو ڈی پی او جو تھے سیالکورٹ کے ان کی طرف سے پہلی سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور بعد میں ان کے عمران ریاض خان کے وکیل جو تھے انہوں نے اس کی کنفرمیشن بھی کی لیکن وہ سوال ناظرین اپنی جگہ پہ اب بھی موجود ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سسٹم کے موں پہ یہ تمانچہ ہے کہ ایک بندہ اور معروف آدمی وہ ساڑھے چار یا پانچ ماہ وہ منظر سے غائب رہا اس کو اغواہ کر لیا گیا مگر ہمارے ادارے ہماری پولیس ہماری عدالتیں اس کو بازیاب نہیں کرا سکیں اور اس وقت بھی پولیس بھی یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اگرچہ انہوں نے یہ کہایا کہ ہم نے بازیاب کروا لیا مگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے نہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے کہاں سے بازیاب کیا ہے جمران ریاض خان کو تو یہ بسیکلی ہمارا جو نظام ہے ہمارا سسٹم ہے یہ اس کی ناکامی ہے کہ اس طرح سے کوئی شہری لا پتہ ہو جائے اور پھر وہ مل بھی جائے مگر یہ نہ پتا چل سکے کہ کس نے اٹھایا تھا اور کیوں اٹھایا تھا تو ایک تو یہ بات لیکن بہرحال یہ ایک ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کے اب یہ محض عمران ریاض خان کی بازیابی نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ شروعات ہے وہ پالیسی وہ مائنڈ سیٹ وہ سٹیٹیجی وہ چینج ہو گئی ہے جس کے تحت پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی حق میں بولنے والوں کو اور پی ٹی آئی کے حامیوں کو دبایا جا رہا تھا اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی گورٹ کے حکم پر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو بھی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ اڈیالا جیل میں وہ تمام سہولتیں موجود ہیں اور وہ چیئرمن پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہیں جو کہ کسی سابق وزیر آزم کو دی جا سکتی تھی اور سابق وزیر آزم کو دی جانی چاہیے تھی وہ تمام سہولتیں ان کو اڈیالا جیل میں فراہم کر دی گئی ہیں اب یہ بھی ایک طرح سے یہ دوسری چیز ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت جو اصحاب توڑنا چاہتے تھے عمران خان کے چیئرمن پی ٹی آئی کے ان کے خود اصحاب ٹوٹ گئے ہیں اور اب ان کے پاس کوئی اپشن نہیں بچا تو اس لیے اب معاملات میں انہوں نے جس طرح سے پہلے وہ دور لگا رہے تھے پی ٹی آئی کو توڑنے کی پی ٹی آئی کو دبانے کی چیئرمن پی ٹی آئی کے اصحاب توڑنے کی تو وہ اب سلسلہ آج سے سمجھ لیں کہ روگ گیا ہے ہتم ہو گیا ہے اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران حان کو بھی ایبن ریلیو ملنا شروع ہو جائے گا پوچھتیوں میں ان کی زبانت بھی ہو سکتی ہے یہ بات بھی اب آپ کے سامنے آ چکی بہت سے لوگوں نے اب یہ بات کرنا شروع کر دی کہ عمران حان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں باتچیت شروع ہو چکی ہے اور اس کے ایک دو تین چار یا اس سے زیادہ اس کے باتچیت کے راؤنڈ ہو چکے ہیں اب یہ بات جو اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم چیرمن پی ٹی آئی کو کمدور اتنا کر دیں کہ اپنی شرائط پہ ان کے ساتھ باتچیت کریں اور اپنی بات منوائیں مگر اب معاملہ اس کے اگینسٹ ہو گیا ہے کہ اب اصحاب اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کے نہیں ٹوٹے تو اب جو بھی باتچیت ہوگی وہ چیرمن پی ٹی آئی کی شرائط پہ ہوگی اور اس کی بات مانی جائے گی فرق یہ ہے اور اس سیچویشن کے ڈیولپ ہونے میں بہت سارا رول وہ پلے کیا ہے میاں نواز شریف نے جب انہوں نے دھمکی امید بیان دیا کہ ہم میں واپس آ کر دو ججز اور دو جرنیلوں کا اصحاب کروں گا اگرچہ وہ بات بالکل ہی ایک بے وکوفی والی یا ایک غلط بات تھی ایسا کچھ نہیں ہونا تھا مگر اس کے باوجود ان کے اس بیان نے سیچویشن کو چینج کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا اور اس کی وجہ سے عمران حان صاحب کے ساتھ جو بات چیت تھی اس میں تیزی آئی اور اس کے نتیجے میں ابتدائی بات چیت کے نتیجے میں ان کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ناظرین اس کے علاوہ بھی دو بڑی امپورٹنٹ حبریں ہیں مگر وہ آج میں ڈسکس نہیں کروں گا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کی نویت بھی بدلنے والی ہے مگر ان دونوں موضوعات پہ زیادہ سے میں ویلا کروں گا اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ